بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہیلتھی لائف اور کے بھی کی جانب اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے فیس بک پیج کو جوئن ضرور کریں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ویڈیو ہے وہ ہے بلڈ پرشور پر جن لوگوں کا بلڈ پرشور نورمل نہیں رہتا ان کے لیے آج میں دو ٹپس بتاؤں گی آپ نے ان ٹپس کو اگر اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں تو آپ کا بلڈ پرشور ہمیشہ نورمل ہی رہے گا کبھی بلڈ پرشور ہائی نہیں ہوگا اور اگر آپ کا بلڈ پرشور لوگ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیدھا لیٹ جانا ہے سیدھا لیٹ کے اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے دو سے تین پیلو رکھ لینے ہیں تکیہ رکھ لینے ہیں اپنے پاؤں کے نیچے جیسا کہ آپ کے پاؤں اوپر کو ہو جائیں اور آپ کا سر نیچے ہو سر سے آپ نے تکیہ نکال دینے ہیں بیٹ پر لیٹ کر اور پاؤں کے نیچے دو پیلو رکھ لینے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنا بلڈ پرشور چیک کریں آپ کا بلڈ پرشور نورمل ہوگا اور تین لوگوں کا بہت زیادہ ہائی رہتا ہے ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ وہ روزانہ کا معمول بنا لیں صبح کے وقت دو لسن کے جوے جو ہیں ان کو کھائیں چبا کر اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک چائے کا چمچ شہد کھانے کی عادت ڈال لیں اگر آپ کو ڈائیوٹیز ہیں تو یہ ٹوٹ کا استعمال مت کریں شہد کو آپ چھوڑ دیں اور لسن کے دو جوے زیادہ مشکل نہیں ہیں یہ سے دو جوے ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس کے کھانے سے آپ کا بلڈ پرشور بلکل نورمل ہو جائے گا تو ان ٹپ کو زیادہ سے زیادہ شیڈ کریں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں تاکہ جن لوگوں کا بلڈ پرشور ہائی رہتا ہے اور لوڈ رہتا ہے ان کو یہ ٹپس ضرور ملیں اور وہ گھر میں اپنا ایزیلی کنٹرول بھی کر سکیں بلڈ پرشور اگر لو ہے تب بھی اگر ہائی ہے تو تب بھی تو امید کرتی ہوں آپ میری اس ویڈیو کو سمجھے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں پھر آنگی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی سی ٹوپک کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے